موسیقی کی نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں شبیر غزہ سے حماس کے مسلح افراد کا اچانک حملہ اسرائیل جنگ میں فلسطین کی اسلامی تنظیم حماس نے ہفتے کے روز اسرائیل پر برسوں میں سب سے بڑا حملہ کیا جس میں بیس سے زائد افراد ہلاک ہو گئے جس میں مسلح افراد غزہ کی پٹی سے راگٹوں کی بچھار کے ساتھ اسرائیلی قسموں میں داخل ہو گئے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کی ہماری یافتہ گروپ نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ اس کی فوج نے غزہ کے قریب متعدد اسرائیلی قسموں اور فوجیردوں پر اسکریت پسندوں کے ساتھ رڈائی کی تستیق کی ہے اور وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے جوابی کاروائی کا عظم ظاہر کیا ہے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے درمیان شومر کا دورہ چین شروع شی چین پنگ سے ملاقات کی امید امریکی سینٹ کی اکثریتی رہنمات شک شومر ہفتے کے روز کانگریس کے دو طرفہ وفت کی قیادت میں چین پہنچ گئے اور واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایشیا کے دورے کا مقصد جس میں جنوبی کوریا اور جاپان میں قیام بھی شامل ہے امریکی اقتصادی اور قومی سلامتی کے مفادات کو آگے بڑھانا ہے اور چین میں گروپ کو چینی صدر شی چین پنگ سے ملاقات کی امید ہے مغربی افغانستان میں زلزلے کے متعدد جھٹکے امریکی جیولوجیکل سروے نے کہا کہ ہفتے کے روز مغربی افغانستان میں متعدد زلزلے آئے جن میں سے پہلے اور سب سے بڑے زلزلے کی شدت چھ ایشاریہ تین ریکارڈ گی گئی اس کے بعد آنے والے زلزلوں کی شدت پانچ شاریہ پانچ چار ایشاریہ سات اور پانچ ایشاریہ نو تھی بعد میں ہرات شہر سے پینتیس کلومیٹر شمال مغرب میں تھے فوری طور پر کسی جانی یا مال نقصان کی اطلاع نہیں ہے اس سے قبل جرمن ریسائش سینٹر فور جیو سائنسز نے ابتدائی زلزلے کی شد چھ ایشاریہ دور ریکارڈ کی گئی قبرس میں گرفتار روسی صحافی جزیرہ چھوڑ کر چلے گئے قبرس میں قوم سلامتی کے لیے مبینہ طور پر خطرہ ہونے کے الزام میں حراست میں لیے گئے ایک روسی صحافی نے جزیرہ چھوڑ دیا ہے جمعیرات کے روز نیکوسیا میں صحافی کی گرفتاری نے روس اور قبرس کے درمیان تعلقات میں ایک ناتر بہران کو جنم دیا جب قبرس کے سفیر کو وضحات کے لیے ماسکوں میں وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا روسی ذرا ابلاغ نے صحافی کی شناخت الیکزینڈر گیسیوک کے طور پر کی ہے جو قبرس میں سرکاری اخبار اور سسکایا گزیٹا کے لیے کام کرتا تھا انہوں نے ٹی اے ایس ایس کو بتایا کہ قبرس پولیس نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور انہیں بتایا گیا کہ ان کا ریشی جازت نامہ منصوب کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ مبینہ طور پر سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے ترکی کا شام میں کم از کم چودہ کردہ اسکریت پسندوں کو حلاق کرنے کا اعلان ترکی کی وزارت دفاع نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ ترک افواج نے شمالی شام میں اسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر رات بھر کے حملوں میں کم از کم چودہ کردہ اسکریت پسندوں کو بے اثر کر دیا ہے ترکی نے روان ہفتے کہا تھا کہ کل ادم کردستان ورکرز پارٹی ملیشیا اور شامی کرد وائی پی جی ملیشیا سے تعلق رکھنے والے تمام اہداف اس کی فورسز کے لیے جائز حادف تھے جب پی کے کے نئے اتوار کو انکرہ میں ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی جس میں دو پولیس افسران زخمی اور دو حملہ آور ہلاک ہوئے تھے بھارتی امدادی کارکن سیلاب سے متاثرہ علاقوں تک پہنچنے کے لیے جدوجود کر رہے ہیں جہاں سو سے زائد لا پتہ ہے بھارتی امدادی ٹیموں کو شمال مشرقی ریاست سکم میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے جہاں ایک سو چالیس سے زائد افراد لا پتہ ہیں کیونکہ اس علاقے میں اب بھی شدید بارش ہو رہی ہے چار شمبہ کے روز بادل پھٹنے سے موصلہ دھار بارش اور برفانی تودے گرنے کے بعد لو لاکھ چھیل کے کنارے ٹوٹ گئے تھے جس کی وجہ سے تیستہ ندی میں بڑے پیمانے پر سیلاب آ گیا تھا ریاست کے چیف سیکرٹری وی بی پھارٹک نے کہا ہم موسم کی صورتحال میں بہتری کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہی فضائیہ اور دیگر امدادی ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں میں جا سکتی ہیں مزید خبروں کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.knews.tv